السلام علیکم ورحمت اللہ وبرتاتو نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سفر کے مہینے کے سلسلے میں جو بدگمانیاں اور جو غلط ایسے میں چلتے ہیں اس کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے لوگوں کے اندر عام طور سے یہ مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے اور سفر کے مہینے میں تجارت مت کرو سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ مت کرو سفر کے مہینے میں سفر مت کرو اور ایسے میسو میں غلط غلط حدیث لوگ بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بالائیں اور مصیبتوں کو لے کر آتا ہے اس کے لئے ہر نماز کے بعد یا باستوں پڑھا کرو یا حفیظوں پڑھا کرو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں اس کی کوئی اصل نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ صلف صالحین میں ہے کسی جگہ اس کی اصل نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ سفر میں کوئی نہوست نہیں ہے زمان جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے اس کا حدیث میں صاف طور سمنا کیا ویسے کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا لیکن سفر کے مہینے کا نام کیوں لیا حدیث حریف میں کہ زمان جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ غلط غلط باتیں چلاتے تھے سفر کے مہینے میں شابیہ نہیں کرتے تھے سفر نہیں کرتے تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرت کا سفر ہوا ہے وہ سفر کے آخری عشرے میں شروع ہوا ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفر کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لئے اس کے لئے یہ غلط غلط باتیں یہ ایسے میں سے اگر آپ دوسرے جگہ پہنچا ہوگے کہ حضور نے یہ فرمایا سفر کے مہینہ وہ بہت برائی کو لے کر آتا ہے یہ غلط چیزیں ہیں سفر کا مہینہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے نازل کیے ہیں انہی مہینے میں سے ایک مہینہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ شادی کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں آپ جائے سفر کر سکتے ہیں اور اس قسم کی یعنی لوگوں کے اندر سے بدگمانیہ ختم ہونی چاہیے اس لئے اس کا خاص خیال لکھیں کہ سفر کے مہینے بس لوگوں میں یہ میرا حصہ میں ساپ لوگوں کو بھیج دیں تو عوام کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ اس لئے صحیح حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نہوست نہیں ہے جب بھی سفر کی پہلی تاریخ آئے تو آپ یہ ایسے میں ضرور سننے سب جگہ بھیجنا شروع کر دیں اس لئے اس کا سارے مہینے رمضان کا مہینہ ہو شوال کا ہو اور ذیقادہ کا ہو ذیل حجہ کا ہو محرم ہو سفر ہو ربیل اول ہو ربیل ثانی ہو جماعت الاول جماعت الاخر رجب شعبان یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے ہیں اور کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے اس جس کا خاص خیال لکھیں اور یہ غلط ایسے میں جو حدیث کے حوالے سے چلتا ہے کہ یا باستو پڑو یا حفیظو پڑو اس کی بھی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے ہاں یا حفیظو پڑنا ہے آپ بھی روزانہ پڑے اللہ کا نام ہے یا باستو پڑنا ہے روزانہ پڑے اللہ کا نام ہے اس لئے میں نے اس کی وضاحت کر دی اب جو ہے آج یہ جو میں اگلا سبق دے رہا ہوں آج میری رائی یہ ہے کہ تین مرتبہ سورے اخلاص پڑھ کر سارے مرہومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے نمبر ایک دوسرا دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ کر اپنے لئے جنت میں محل بنا دیجئے اور یہ دونوں کام کس نے کیے یہ مجھے گروپوں کے ذریعے سے ریپورٹ آنا چاہیے کہ دونوں کام کس نے کیے تین مرتبہ سورے اخلاص پڑھ کے مرہومین کو ثواب کس نے پہنچایا اس کا جواب کی بھی مجھے ضرورت ہے پھر میں اس کو دعا دوں گا انشاءاللہ اور دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ کے اپنے لئے جنت میں محل کس نے بنایا کس نے ایک محل بنایا آپ ایک محل بنانا چاہے ایک بنا لو بیس مرتبہ پڑھو گئے تین محل بن جاویں گے انشاءاللہ کم سے کم ایک مرتبہ تو محل بنا لو ایک محل تو بنا لو اپنا لیکن یہ دونوں باتوں کا جواب مجھے آنا چاہیے گروپوں کے ذریعے سے اور وہ ماں بہنیں جو معذور ہیں وہ اگر نہ پڑھ سکیں تو بعد میں پڑھ لیں کوئی ہر عشقی بات نہیں لیکن کم سے کم دل میں نیت تو کر لیں کہ اگر اللہ میں پڑھنے کے قابل ہوتی تو میں پڑھ لیتی لیکن معذور ہوں تو میں ان کو بھی دعا دوں گا اس لیے کہ وہ معذور ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين